تو آڈے اس چینل دے ذریعے اپنے وکھنڈا لے آنوں اپنے چانڈا لے آنوں بزنس کمیونٹی نوں یہ وعدہ کرنا کہ انشاءاللہ تعالیٰ میٹل سیکٹر دے جیڑے بھی مسائل ہوں گے وہ انشاءاللہ تعالیٰ جناب اسی اوہ دی برپور آواز چیمبر آف کامرس اندر بھی اٹھاوانگے اور اللہ دے فضلنا ڈاٹسا بسی ہمیشہ میٹل سیکٹر دے جنہیں بھی مسائلیں ون یونٹی نے انہوں نے پہلی ترجیحات اجرک ہے اور مجودہ جیڑی سادی رجی میں ڈاٹسا ب انہوں نے تقریباً ڈیڑھ سو تو لے کے دو سو درمیان پلانٹ لگائے نے جتنا پلوشن کافی آتا کہ ڈاٹسا ب کمی آئی ہے پلوشن ہے ون یونٹی کیوں بار بار آن دی ہے ڈاٹسا ب اس وقت آن دی انہوں نے پتا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ بزنس کمیونٹی دے خدمت کی تھی سر ون یونٹی نے اس وجہ نہ سی انتخاب کیتا ہے کہ ایک خدمت دے تسلسل دا نہ آئیں تُسی پچھلے پانٹے سال تو دیکھ لو یا سات سال تو دیکھ لو کنٹی ریوٹی ون یونٹی گروپ جیت رہے ہیں چیمبر آف کامرس نے بڑا کنٹی بیوٹ کیتا ہے فانڈ دیتے نے جو مطلب فسیلیٹیٹر سی کر سکنے ساں وہ سی کیتا ہے انشاءاللہ تعالی ون یونٹی تو آڈی امیدان دے پہلا بھی پوری اتری ہے اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی تُسی انہوں جدو منتخب کر دے ہو انشاءاللہ تعالی اسی اس تسلسل نو جاری رکھا انشاءاللہ تعالی جڑے ساڑے کام باقی رہ گئے نئے یا جڑے سی سمجھ نہیں آیا کہ اس ساڑے دور جالا مکمل نہیں ہو سکے اسی ہونا ہوتے ورک کریے کم کریے چاہے ہو دے باستے سانو وزیراعظم صاحب نو ملنا باوے سانو سی ایم صاحب نو ملنا باوے دکان نہ دے ہوتے تاجر دو سکیم کے تحر جڑے ٹیکسی لگایا جا رہے ہیں انہوں کوئی بندہ قبول نہیں کر لے ساڑی پروارٹی دے وچے بھی یہ کسی انڈر پاسی جڑے نے جڑے ریل وے کراسنگ نے ایک ختم ہون لوکاں سے آسانیاں پیدا ہون جڑے ایشوز ساڑی انڈسٹری لنے اسی انشاءاللہ تعالی او دی عواز جڑے بھی پلیٹ فارم تک ہائی جڑے ساڑے اپنے حکامے پالا نے اسی ہونا کبھی گوز گواز کرانگے میں سیلیکشن دے خلاف ہوں شروع تو میں کہنا الیکشن ہونا چاہیے دا ہے یہ دنال تو اڈا جڑا ووٹر ہے نا ووٹر او دی اہمیت بڑی بات دی اسی انشاءاللہ ماضی گوائے اسی لوکاں دے خدمت کیتی ہے اسی انشاءاللہ تعالی اسے خدمت دی بیشتے انشاءاللہ ون یونٹی گروپ جیتے گا اور ریکارڈ ووٹر جیتے گا انشاءاللہ 21 سپتمبر نو سی کلاس اور 23 ستمبر اے کلاس اسوسیٹ کلاس نو جناب پورے پینل نو بوٹ دے ہو میری درخواست ہے کہ پورے پینل نو بوٹ دے ہو ون یونٹی زندہ بات پاکستان پائندہ بات بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع خدا دے ناموں جس دا جوڑ جواب نہ کوئی جس دی رحمت بخشش والا انتحساب نہ کوئی پیارے وکھن والے ہو گجنہ والا ایوانیں سنت و تجارت دے انتہا بات بلکل نیڑے آن ٹکے نے صاحبو ستمبر دے وچے ہون والے ان الیکشنز دے وچے دو گروپ بدے مقابل نے ایک گروپ ون یونٹی گروپ اخوان دا ہے دوسرا گروپ بزنس گروپ دے نانال انتہابی میدان دے وچے اتر رہا ہے آج گجنہ والا میٹل اسکریپ ایسوسییشن دا ایک جلاس ہو رہا ہے جدے محترم صدر ساڑے پائی ون یونٹی گروپ دے پلیٹ فارم تو گجنہ والا چیمبر دے انتہابات دے وچے ایگزیکٹیو باڈی دی سیٹ دے واسطے انتہاب لڑ رہے ہیں انہ نے سا انہوں انوائٹ کیتا ہویا ہے تو میں لگ دے ہتھی انہوں انٹرویو دے واسطے وقت بھی لے لے آئے تے آؤ ساڑے نال تا نو گجنہ والا چیمبر آف کامرس دے کانفرنس روم دے وچے لے کے چلیے تے او تھے چل کے گجنہ والا میٹل اسکریپ ایسوسییشن دے محترم صدر عثمان خالد بٹ ہو راندہ انٹرویو کریے آؤ ساڑے نال محترم صدر عثمان خالد بٹ ہو راندہ انٹرویو کریے لہو جی پیارے ویکھن والے ہو ساڑی گجنہ والا میٹل اسکریپ ایسوسییشن دے پریزیڈنٹ تے گجنہ والا چیمبر آف کامرس دے جڑے انتہابات ہون لے جا رہے ہیں وہ دے ویچے ون یونیٹی گروپ ولوں مجلس آملہ دے امیدوار اسمان خالد بٹ صاحب ساڑے نال موجود نے آؤ تا نو انہ دے نال ملوائیے اسلام علیکم بٹ صاحب بٹ صاحب کی آج چاہلے دعوانے اللہ دے بڑا حسان ماشاءاللہ دے جناب الیکشن دیا پھر فول تیاریاں نے جی دعوانے دے نال اسی تقریبا دو ماہ وغین سانو الیکشن دی تیاریاں کر دیاں دے لوکانہ مل دیاں تے اللہ دے فضل و کرم دے نال جتھے جتھے جا رہے ہیں لوکی محبت کر رہے ہیں لوکی پیار دے رہے ہیں وہ دی وجہ ہے کہ اسی جناب ہمیشہ بزنس کمیونٹی دی خدمت کی تی ہے لوگان دے جناب اسی اپنے کام چھڑ کے دن رات لوگان دے نال اسی کسے نے بھی کوئی مسئلہ آیاں دے دار صاحب اسی اللہ دے فضل و کرم نا ادھے نال چلے ہیں چاہے اس ساڑے گروپ دایا چاہے وہ اپنے گروپ دایا بزنس جیڑے بھی بزنس مہن نہیں ہے جیڑا بھی بندہ ساڑے کو لائے ہیں دار صاحب اللہ دے فضل نا اسی ادھے نال گئے ہیں چاہے راتی بارہ مجھے بھی زانوں نے کال ماری اسی ادھے نال گئے ہیں دار صاحب ساڑے جڑے میٹل سیکٹر دے مسائل نے نا تقریبا چیمبر دے اندر سب تو زیادہ مسائل نے میں ایک وعدہ اپنے ووٹرانہ ڈار صاحب ضرور کرنا کہ اگر میں اللہ نے موقع دیتا لوکا دی ایسرہی محبت نا جناب منتخب ہویا تو میں ایک وعدہ تو اڈے پلیٹ فارم تو اڈے اس چینل دے ذریعے اپنے وکھن نہ لے آنوں اپنے چان نہ لے آنوں بزنس کمیونٹی نا وعدہ کرنا کہ انشاءاللہ تعالی میٹل سیکٹر دے جیڑے بھی مسائل ہوں گے انشاءاللہ تعالی جناب اسی برپور آواز چیمبر آف کامرس اندر بھی اٹھاوانگے جیڑے بھی ساڈے مسائل نے زیادہ میں تو انہوں دس دینا ساڈے جیڑے زیادہ ایشو ڈار صاحب رہی دے جیڑے اندر زیادہ کسٹم دے ایشوز نے جیڑے لوکل مال ہے وہ اکثر پکڑ دکڑ کار دے نے اسی بڑی دفعہ چیمبر نو انو والو کیتا ہے ساڈے جیڑے مجودہ رجی میں انہوں نے بڑی دفعہ جناب میٹنگاں کیتیاں نے چیرمن ایک بی آر تا کسی گئے ہیں اور اللہ دے فضلنا ڈار صاحب بسی ہمیشہ میٹل سیکٹر دے جننے بھی مسائل نے وانی جونٹی نے انہوں نے پہلی ترجیح ہاتھ اچھ رکھے دوسرا جیڑا سانو ڈار صاحب ایشو رہندہ ہے انوائرمنٹ دے ایشو رہندہ ہے لیکن اسی چونکہ میٹل سیکٹر تو وہاں سی کوشش کرنے ہیں لوکاں نو ملنے بھی ہیں چیمبر آف کامرس اندر بھی ساڈی جڑا میکمہ مولیاتیں انہوں نے میٹنگاں بھی ہوں دیا نے اوہ دے اندر اسی اللہ دے فضلو کر اپنا ساڈی ایسوسییشن نے اور مجودہ جیڑی ساڈی رجی میں انہوں نے تقریباً ڈیڑھ سو تو لے کے دوسو درمیان پلانٹ لگائے نے جتنا پولوشن کافیات تک دار صاحب کمی آئی یہ پولوشن ایچ لیکن حالاں بھی دار صاحب اسی سمجھنے ہیں کہ ادھے اندر اسانو ہور بہتری لے آنجی شروع تھی انشاءاللہ تعالی جناب اسی اپنی بزنس کمیونٹی نو جڑے ساڈے جناب دوست پائی نیسی انشاءاللہ منتخب ہو ساڈا مقصد دار صاحب ہوتے جاندائی کہ اسی ہونا دی آواز بنی اسی ہونا دی مسائل حال کرنا سے ہوتے جانا کوئی اتھے کوئی انٹرٹین کرنے جانا کوئی اپنا ذاتی یہ جنڈا نہیں لے کے جانا اسی انشاءاللہ تو اڈے پلیٹ فارم تو یقین دو آنے ہیں کہ جناب جڑے جڑے ساڈے ہون ریسنٹی دار صاحب تو اڈے ہی لمیچ کی ہوئے گا کہ ایف بی آر نے دکانہ دے ہوتے جڑے اور ٹیکسز لگائے نے جنہوں تاجر دوست کی مسئلے ادھے تحت دکانہ ہوتے کسے نو تی ہزار ٹیکس آ رہے ہیں کسے نو سٹ ہزار ٹیکس آ رہے ہیں کسے نو دس ہزار ٹیکس آ رہے ہیں او دے ہوتے بڑا استراب پایا جانگا ہے ریسنٹی تو سی دیکھے ہونے ہیں کاشف چودری صاحب جڑے آل پاکستان ننجمن تاجران دے صدر نے وہ تشریف لے آئیسن کلادگول مارکیٹے چاہے اسیوی اس تقریب میں جناب شرکت کیتی سی تے او دے اندر توانو پتہ کل ہر تالوی تاجر جڑے نے اندر ایس وقت جڑے جو بزنس احلات نے سب تو اڈے بھی علم اچھے کہ ایس وقت ہر بندہ پریشان ہے بجلی دے بیل تسی دیکھ لو انہ اندر جڑے نجائش ٹیکسز لگ رہے ہیں ہر بندہ بجلی دے بلنا تو تانگ گئی اور چند ہے کہ جناب جڑے ادھے ریڈ کارٹون بجلی جڑے بیلے جڑے نے اندر لیف ملے اسیوی تو اڈے پریٹ فارم تو حکومت پاکستان نو گزارش کرنے ہیں کہ ایدھے ہوتے جڑے نا پلیز ریلیف دیو لوکا نو لوکا جی سکت نہیں ہے اس طلابہ تو دیکھو گیس دے بلنے پھر جڑے یہاں گراسری دیا چیزانے ہیں ڈاڑھ سابو بھی ایس وقت سکت و بار نے لوکا دی لوگ ایس وقت جڑی بزنس کمیونٹی نے پیسی ہوئی ہے وہ چند ہی ہے کہ ساڑے مسائل جڑے نے چیمبر آف کامر دے پریٹ فارم تو حال لون لیکن ہوتے ہوتے ایک ضروری ہے کہ ون یونٹی نے ہمیشہ ڈاڑھ ساب ساڑی تسی ہسٹری دیکھو گے ساڑی لیڈرشپ دیکھو گے اسی اللہ دے فضل و کرم نا ون یونٹی کیوں بار بار آن دی ہے ڈاڑھ ساب اس وقت آن دی انہوں نے پتہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ بزنس کمیونٹی دے خدمت کی تھی اور وہ خدمات جڑی آنے وہ جناب ایک لمحی فریز تھے ڈاڑھ ساب میں تو آن بھی درخواست کر رہا ہوں کہ تسی بھی سانبورد دیو چلو جی انشاءاللہ اسی دے ساڑے تسی پائی ہو اسی دے انشاءاللہ تانبورد دیانگے اسی دے پلیز دس ہو نا جی کہ تسی یہ ون یونٹی گروپ پہ ایک گروپ پہ بزنس گروپ اساڑے گجرانوالا چیمبر آف کامرس دے جو انتہابات ہون ریسنڈ ہون لگے نے انہوں نے بیچے دو گروپ سی بدے مقابل دوئی تسی انہوں نے بھی جاؤ ون یونٹی گروپ نو کیوں چونے ہیں بہت اچھا سوال ہے دارت صاحب سر ون یونٹی نو اس وجہ ناسی انتخاب کیتا ہے کہ ایک خدمت دے تسلسل دن آئے تسی پیچھلے پانچ سال تو دیکھ لو یا سات سال تو دیکھ لو کنٹیریوٹی ون یونٹی گروپ جیتر ہے او دی وجہ دارت صاحب یہی یہ بیسک کہ جو اسی وعدے اپنی بیزنس کمیونٹی نہ کیتے ہیں الحمدللہ دارت صاحب اسی فخر کرنے ہوتے ہیں او دے وجہ دارت صاحب ساڑھی خدمات جڑیہ نے اس ساری بیزنس کمیونٹی نو پتا ہے مانٹر بے لنک دا توفہ ہے جہ دے اندر ساڑھے جناب عمر اشرب مغل صاحب او دے اندر شویب بار صاحب ان شویب بار صاحب او نہ آئیں جڑا اللہ دے فضل و کرم انہاں جڑا انہاں نے اپنا ٹنیور کڑیا ہے دارت صاحب انہاں نے خالی چیمبر آف کامرز اندر دوسرے ایشور دے ہوتے نہیں بلکہ بجلی دے اندر بجلی دے ایشور دے اندر بھی انہاں نے لوکان دے بڑی خدمات نے انہاں دیا او دے اندر ساڑھی لیڈرشپ اخلاق احمد بار صاحب بڑے منجے ہوئے جناب پرانے لیڈر نے ساڑھے اور انہاں دے بھی بڑی خدمات نے شیخ نسیم صاحب نے بڑے پرانے ما شاء اللہ تسیدے کو جدو دا چیمبر آف کامرز ہی بنیاد رکھی او دو دے ما شاء اللہ وہ چلے آرہے ہیں بنیاد ہی جناب انہاں لوکان انہاں لوکان دی حاجی مراد صاحب 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 شیخ نسیم صاحب نے عزیز الفکار صاحب نے اس طول ابا ملک زہیر علاق نے بھی ما شاء اللہ انہاں دے بڑی ایفٹے رانا شہداد حفیظ صاحب نے ایک بڑا اچھا نام ہے یہ بھی دو میں سار سار ہے گوجرہ اللہ چیمبر دے پریزیڈنٹ رہ چکے جی سار او دے اندر تسیدے شیخ فیصل یوب صاحب نے انہاں نے بھی اپنے دور دے اندر بڑی ایفٹ کیتی ہے بڑا بہت تسیدے کو دار سار فرس ٹائم ایک چیف منسٹر جڑا ہے او چیمبر آف کامرز اندر آیا ہے انہاں دن آزی محسن نکوی صاحب تشریف لے آئے نے اسی انہاں دے سامنے بھی گوز بزار کیتی ہیں انہیں درخواست کیتی ہے کہ جناب گوجرہ اللہ جڑے بڑے میگا پروڈیکٹ نے جنہاں اندر موٹر وے لنکس ہی انہاں دی بڑی کعوش ہے دے اندر انہوں نے فیل فور انہوں جناب تعمیر کروایا ہے پھر اندر دار سارب تسیدے کو اس تو لابا جڑا ہے خدمت مرکز دار سارب اے توفہ نہیں گوجنا رہا ہے بہت اچھا ہے حالانکہ تسیدے کو چیمبر آف کامرس نے بڑا کنٹیبیوڈ کیتا ہے فانڈ دیتے نے جو مطلب فسیلیٹیٹ اسی کارسکنے ساں وہ اسی کیتا ہے کمیشنر آفیس دے ویچے بزنس فسیلیٹیشن سینٹر دا کیا میں دار سارب جی بی سی دا کیا میں مطلب یونیورسٹی جڑی پان لیے پرپوزل اسی بھی بنا آگے پہ جیئے بلکل بلکل اور سارے ایک خدمات اور ڈائیوینگ لسنس دا کاؤنٹر ٹریفک پولیس سارے ٹریفک پولیس دا ہوتے بنے ہیں مطلب ایک تسید دیکھو گے نا اسیدے اپنی خدمات دا سکنے ہیں ہاں تے بزنس کمیونٹی اس گالنو بڑی اچھی طرح سمجھ دیئے یوت جڑی ہے نا دار صاحب بے وکوف نہیں ہون اور نہ تسید بنا سکتے اب بلکل یوت جڑی ہے اس وقت بڑا کردار ہے اور میں یوت نو دار صاحب بہت زیادہ تسید یقین کرو میں انہا دی جڑی ہے نا یوت جڑی او میں چاند نا کے چیمبر اندر آوے سارے دی اکثر ڈسکشن بھی ہون دی ہے اندر اخلاق بار صاحب ناوی یا جڑی لیڈرشیپ پہ اور اخلاق بار صاحب اندر میں بیکھیا ہے کہ وہ چند دیں کہ یوت جڑی یہ نا جناب چیمبر آف کامرس اندر آئے اور موقع دیتا جائے ساڑھے گروپ دے اندر جڑی ہون جڑے دار صاحب ممبر بنے نہیں یا جڑے ممبر الیکشن لڑا رہے ہیں کنٹیسٹ کر رہے ہیں زیادہ تر ہر اسوسییشن ہی چونے اسی دیکھو خالی میٹل سیکٹر ہی چونے وہ دے اندر جناب فلور میل اسوسییشن تو بھی نہیں ریٹیلر اسوسییشن تو بھی نہیں ایسا ہی ہے مطلب تمام جنہیں بھی سیکٹر نے دار صاحب تسی صرافہ بزار ہے مطلب اور اکلاد بورڈ مارکیٹ ہے اس علاوہ جنہیں بھی اسوسییشن تمام بہترین کینڈیٹ تا چنا ہوئے ہیں جناب اسی تو آنوں دار صاحب تو آڈے ویورز روم یا تو آڈے جڑے دیکھنا لینے میں انہوں نے یقین دوں آنا کہ جناب انشاءاللہ تعالی ون یونٹی تو آڈی امیدہ دے پہلا بھی پوری اتری ہے اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی تسی انہوں جدو منتقب کر دے ہو انشاءاللہ تعالی اسی اس تسلسل نو جاری رکھا اچھا عثمان صاحب اے دسو میرے حضور تسی بڑی خوبصورت گلہ دسیاں ون یونٹی گروپ جدے پلیٹ فارم تو تسی انتہابات جی حصہ لے رہے ہو انہوں دا ماضی تساں جس طرح پورٹیٹ بنایا ہے تصویر کھچی ہے بڑا تابناک ہے کافی سارے انہوں دے کامت تسی گنوائے کہ انہوں نے شہر واسطے کیتے اگر ہون اللہ پاک تاڑے گروپ انہوں پھر کامیاب کر دے تسی بھی منتحب ہو جاندے ہو چیمبر آف کامرس دے وچے جا کے بیٹھ دے ہو تو سر تسی یہ دسو کہ تسی اپنا جڑا تاڑا اکتے میٹل سیکٹر ہے او دے واسطے تسی کی عزائم نے تو آٹے دے تسی کی کی کروگے او دی بیتری آستے اور گجرہ والا دے شہر یہاں دے واسطے کی کروگے کیونکہ سیالکورٹ چیمبر آف کامرس جڑا ہے انہوں دے وے ہو نا سیالکورٹ شہر دا نقشہ بدل کے راہ دیتا ہے ڈاڑ صاحب تو آڈا سوال بہت ہی اچھا ہے اور سیالکورٹ چیمبر دی مثال ڈاڑ صاحب ہمیں شاہر جگہ دیتی جاندی لیکن او دی پچھے ایک بیگراؤنڈ ہے ڈاڑ صاحب اُتھے ایک پالسی دی تسلسولے ایک کوئی گروپ آ رہے ہے ایک ہی گروپ جڑا کنٹینیو کر رہے ہیں اور میں سمجھنا کہ اُنہ دی جڑی پالسی ہے جڑی کنٹینیوٹی ہے اسی وجہ نے اسیال کو ڈگے ہوئے چونکہ اُتھے ایکسپورٹ زیادہ ہے تو اسی دیکھو سرجیکل انسٹرومنٹ سپورٹ زیادہ اس سارا ایکسپورٹ ہوں دیں اس وجہ نے ڈاڑ صاحب اوہ ساڑھیں لوگا گئے ہیں اس بیسک وجہ نہ دیئے ہوئے کہ ایک گروپ کنٹینیو کر رہے ہیں کنٹینیوٹی ہے اور پالسی جڑی چاہ رہی ہے اسی بھی ایسے وجہ نہ چاہنے ہیں کہ ون یونٹی نو ووڈ اس وجہ نہ دیو کنٹینیوٹی رکھو تاکہ ایک تسلسل جاری روے اور انشاءاللہ تعالی جڑے ساڑے کم باقی رہے گئے ہیں یا جڑے اسی سمجھنے ہیں کہ اس ساڑے دور جالا مکمل نہیں ہو سکے اسی اور نہ ہوتے ورک کریے کم کریے چاہے ہوتے باستے سانو وزیراعظم صاحب نے ملنا بہوے سانو سی ایم صاحب نے ملنا بہوے سانو کسے بھی سربرانہ ملنا بہوے اسی انشاءاللہ تعالی دیکھو بہتری دیکھو جاری ہر جگہ ہے اسی یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسی ہنڈر پرسنٹ ڈیلیور کیتا ہے لیکن اسی ڈاک صاحب دن رات ایک کیتا ہے جنہی ایفٹ ہو سکتے اسی دن رات بزنس کی منوٹی دی خدمت ہے حاضرہ اور آئندہ بھی روانگ جیڑا دوسری سوال کیتا ہے کہ آئندہ کی ازائم نے یا میٹل سیکٹر روح اسی مزید بہترییاں کی لے آسکنے ہیں دارسہ ہم ادھے اندر سانو جڑے مسائل نے بیسک ٹیفک دے کچھ ایشوز نے جنہاں اندر ساڑی گھڑیاں جو لوڈنگ اوور لوڈنگ انہیاں نے ادھے اندر ساڑی گھڑیاں پھاڑ کے جڑی ٹیفک پولیسے وہ اکثر بند کار چھڑ دے ایشو بڑا زیادہ جڑے انہاں بہت زیادہ ایشو اٹھے ہیں ادھے اندر چلانوی کار دے نے غریب جڑے چاندگاڑی والے جڑے لوڈر نے وہ اکثر ساڑنا اشکایت کر دے نے اسی ڈاک صاحب وہ ایشوز نے لے کے سی ٹیو صاحبہ کو بھی گئے ساں چیمبر آف کامرس اندر پریزنٹ صاحب نے درخواست کیتی سی انہاں نے بارہ ساڑے جڑے پریزنٹ نے انہاں نے کافی ایفر کیتی سی اوہ سی شو لیکن چونکہ ایک گورنمنٹ آب پنجاب نے ایک نوٹیفکیشن جاری کیتا ہے اوہ ساڑے تے ہڈل بان لیا اکثر اوہ دی وجہ نال اسی دوبارہ جڑے اسی جناب اوہ دی جڑے گورنمنٹ جنہیں بھی ادارے نے سی پی او صاحب نے انہاں نے اسی دوبارہ اسی انہاں نے ریکویسٹ کیتی ہے کہ جناب جڑے نا ساڑے مسائل لے تے نظر سانی کرو تے جناب اوہ دے بیچے ساڑا چیمبر آف کامرس اندر پول دا کردار ادا کردار درخواست چیمبر دا کامرے سرکاری ادارے اندر تے بزنس کمیونڈر پول دا کردار ادا کرنا بلکل ایک گالنوں اگے پوچھانا یہ ساڑی تاجرہ دی اسمبلی جو میں صبحی اسمبلی دے ممبر یا قومی اسمبلی دے ممبر پنجاب اسمبلی یا قومی اسمبلی جاندے اس طرح اسی منتقہ پہ ہوکے اپنے تاجرہ دی اسمبلی ساڑی چیمبر آف کامرس بلکل ایسا ہے میٹل سیکٹر اندر ساڑے جڑے مسائل نے در سامدان ہوکے بھی ذکر کیتا ہے ساڑے زیادہ انوائرمنٹ دے ایشو رہن دے وہ دے چاہیسی بہتری مزیدے لے آندھی کوشح کر رہے ہیں کسی لوکاں نو کہہ رہے ہیں کہ یار پلوشن تو آڑے بچے ہیں ہستے بھی ساڑے بچے ہیں نے اسے شہر اندر رہنا ہے اتنی پھلنا پھولنا ہے تے جڑی پلوشن ہے دے اگر اسی کنٹرول کرنے ہیں یا اسی زیر نوں کنٹرول کرنے ہیں اسی تے پلانٹ لگانے ہیں تے اپنے شہر نوں اپنے ملک نوں اسے ہی محفوظ کرنے ہیں کہ کسے باروں آ کے نہیں کرنا ساڑے اس تو علاوہ جڑے ساڑے مسائل لینا اس ساڑے ایشوز رہن دے نے کسٹم دینا بھی بہت زیادہ بہت تانکار دے نے لوکل مال دی پکڑ دکڑ بہت ہوں دیئے اگر کوئی گڑی جناب آ رہی ہے رستیج انہوں پھال لین دے نے نمبر بند کار چڑھے آ انہوں دفتر لے گئے پھر بڑے مسائل پیدا ہوں دے نے ساڑے لیکن اسی حکامے بالا تک اکثر اوقات اسی جناب انہ کے درخواست کرنے ہیں چیمبر جڑے ساڑا وہ ماشاءاللہ ساڑے جڑی مجودہ رجی میں پریزیڈنٹ جڑے ساڑے نے اس ساڑے نال بھی گئے نے کولیکٹر صاحبہ جڑی نے پچھے سائمہ آف تا ہون جڑی کولیکٹر صاحبہ نے وہ ساڑے چیمبر اور کامر تشریف ہی لے آئے ہیں اور اسی اینا ایشو نو پرارٹی دے اترہ کھنے ہیں ساڑے میٹرل سیکٹر دے زیادہ تر ایشو رہنے دے ہیں ہون ہی سینڈی جڑا ساڑے ایشو چار رہے ہیں نا ڈھاٹ صاحب وہ چار رہے ہیں جڑے دکان نہ دے ہوتے تاجر دو سکیم دیتے ہیں جڑے ٹیکس ہی لگایا جا رہے ہیں انہوں کوئی بندہ قبول نہیں کر رہے ہیں اسی تو آڑے ویورز نو تو آڑے پریڈ فارم تو اجناب درخواست کرانگے حکومت پاکستان نومی کے اتن نظر سانی کرو اور ایٹ ٹیکسز نو فوری واپس لے آجائے ٹیکس اسی حقے چاہتے ٹیکس دینا چاہیے لیں ہر بندے نو کہا کہ ٹیکس دمانگے میں ملک چلے گا نا ڈھاٹ صاحب لیکن او دے باستے سٹیک ہولڈر نو اطماع دے ضرور لگ تب ہوتے تسی یک طرف آنہ لگاؤ اے تے ہو گیا میٹل سائٹ شہر آستے بھی کچھ کر انڈر پاسیز اے آواز ساڑے چیمبر آف کامرس نے مختلف چیف سیکٹری صاحب نوی اور وزیر اللہ نوی اٹھائی سی کر لاشتی جڑا تو آنوں پتا ہے اکثر ساڑے جڑے بڑھے نے پھاٹک وغیرہ اے نو تے اکثر شہر دن در بندے شنید یہ ٹریفک دی اسی یہ کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ اگر اسی نیکسٹ آنے ہاں سانوں لوگ جسنا سانوں محبت کر دے نہیں انشاءاللہ میں نو کبھی امید ہے انشاءاللہ لوگ سانوں ووڈ دیں گے اور سانوں الیکٹ بھی کرنے گے انشاءاللہ تے ساڑی پروارٹی دے وچے بھی یہ کہ اسی انڈر پاسیز جڑے نے جنہے ریل وے کراسنگ ریل وے کراسنگ نے ایک ختم ہون لوکاں سے آسانیاں پیدا ہون انڈسٹری واسے اسی آسانیاں پیدا کرنا چاہنے ہیں اسی یعنی جیڑے بھی ایشو انڈسٹری بجلی دے متعلقہ جیڑے سوئی گاز دے متعلقہ وہ انشاءاللہ اسی تاجر کمیونٹی نو سارے نو مشاورت کر کے انشاءاللہ انشاءاللہ دار صاحب اسی انہ دی آواز بھی بنانگے اور جیڑے ایشوز ساڑی انڈسٹری انہ دی آواز جیڑے بھی پلیٹ فارم تک ہائی جیڑے ساڑے اپنے حکام پالا نے اسی انہ کا بھی گوزگواز کرانگے اور اسی پرپور یقین دوانے ہیں تو آڈے پلیٹ فارم تو کہ جناب اسی منتقہ پر ہوکے تو آڈی آواز بنانگے اور تو آڈے اسے جناب انشاءاللہ دن رات اکران اچھا آخر دے ہوتے ہو نی جناب ایک ساڑے ایک ذاتی لیا سوال میرا سمجھ لو یا لوکائی یا لوگ عوام ایک سوال ہے دیکھو نا جی میں سیالکور چیمبر آف کامرس ہے وہ بڑھ سب بیٹھ کے آپس دے بھی جتا ہے کارلندہ نے دے پھر ایک دوست نو بنا لیں دے نی اگلیٹ نی راستے پریزیڈنٹ دیگر ہو دے بھی سارے آفیس بیررز جیڑے نی وہ آپ پہ منتخب کارلندہ نے ساڑے گجرنال انتحاب ہوندہ پہ ایوی کچھ عرصے تو ان شروع ہوئے ہیں یہ دے چاہے ہیں کہ سار انتحاب دے ایسی خلاف نہیں بڑی اچھی گالے الیکشن ہونا چاہیدہ ہے لیکن دیکھو نا سار کس قدر زیادہ ٹائم بھی ضائع ہوتا ہے بڑا پیسہ بھی لگتا ہے ہزارہ بندیاں دے کھانے پکوائے جا رہے ہیں جلسے ہو رہے ہیں تک کیا ساڑے گجرنالا دے جڑے دھویں گروپ نے سنتکاران دے ساری کاروباری لوگ نے ساری خوبصورت ذنہ دے لوگ نے یہ آپ اسے جب بیٹھ کے ایک واری ہو گروپ لے لے کرے ایک ہو لے لے کرے اس طرح نہیں ہو سکتا تسی جنا رپیہ الیکشن ہاتے لاندے اور سارے سرمایہ دار مل کے اور رپیہ شہر کو جنا نہیں دے لگے تسارو کڈی ودیہ گالے کو ویل فردہ کام ہو جاوے دار صاحب تسی بڑا اچھا سوال کیتا ہے اگر اے ہو جی سوچ تو اڈیر گی ساری کمیونٹی دی ہو جائے جب میں ایسا ہمیں نہ شہر دی قسمت بدل سکتی لیکن دار صاحب دیکھو الیکشن جیڑے نو جمہوریت دیس ہے میں سیلیکشن دے خلاف ہوں شروع تو میں کہنا الیکشن ہونا چاہید ہے ایدنال تو اڈا جڑا ووٹر ہے نا ووٹر اوہ دی اہمیت بڑی بات دی یہ بڑی پیاری گال کی تھی دار صاحب چلکے ووٹر کو جائی دی ووٹر کو چلکے جانا ووٹر نو پتا چلے کہ میرے وورد کی اہمیت ہے پھر وہ اپنے ووردہ صحیح استعمال کرے گا اور ازادانہ کرے گا دار صاحب دیکھو دوسرے آپونٹی بھی ساٹھے پائی نے وہ ساٹھے دشمن نہیں نے اسیونہ دی بھی ریسپیکٹ کرنے ہیں لیکن گالے ہوئے دار صاحب ون یونٹی گروپ جڑا ہے وہ تسی جان دے ہو کہ مسلسل ہر دفعہ ہر دفعہ لوگ انہوں کیوں چون دے وہ دی وجہ ہے دیکھو دار صاحب کچھ ایسے مسائل ہوں دے نے جڑے چھوٹے چھوٹے مسئلے تھانے دے کچیری دے پٹواریاں دے اس ساٹھے چیمبر زیادہ تر دی نہیں ہے ایم این ایم پی ایکو لوگ جان دے رہے ہیں لیکن چیمبر بھی یہ دے اندر بڑا بربور کی دار ادا کر رہے ہیں یہ ایسے مسئلے نے جڑے کے ہائی لائٹ نہیں ہوتے یا عام طورتے دا ذکر نہیں ہوتا لیکن ساٹھے چیمبر آف کامرز پلیٹ فارم تو یہ بھی مسئلے جناب اسی بڑے حال کرانے ہیں دار صاحب بلکل ہوتا ہے لوگ جڑے نا لوگ دار صاحب تسیہ نڑے نوے کام کار دے و ایک کنانہ کرو تے اوتوانو جڑے سے نا اوتوانو پذیر آئی نہیں جڑے نا دار صاحب گالے ہوئے کوشش ہے دیکھو اسی بھی انسانا خطاہ دے پتلے ہیں ساڑے کو بھی گلتی کتا ہی ہو سکتی ہے لیکن اسی ہندر پرسنٹ یقین کرو اپنے کام چھاڑے کے دار صاحب اپنا کاروبار چھاڑے کے اٹھنا بڑا مشکل کام جی تو اسی دیکھو کار نوی اپنی فیملی نوی ٹائم دینا ہے بزنس نوی ٹائم دینا ہے او دن نال تسی اپنی کمیونٹی دی بھی خدمت کرنی ہے تو دار صاحب اسی انشاءاللہ ماضی گواہ ہے اسی لوگ کاندے خدمت کیتی ہے اسی انشاءاللہ اسے خدمت دی بیشتے انشاءاللہ ون یونٹی گروپ جیتے گا اور ورکار ووٹانوں جیتے گا انشاءاللہ اچھا جی بار صاحب انہیں دسو حضور کہ تسی آخر دے ہوتے اپنے ووٹرز نو اپنے شہریان نو شہر داران نو کی پیغام دینا چاہتے دیو میسج دیو جی میرا جناب جن نے بھی ساڑی بزنس کمیونٹی ہے جی وہ ناگے ہمبر ریکویسٹ ہے استدائے تے میں سارے ووٹرز نو درخواست کرنا کہ اپنے کرائیں چون نکل کے اپنے ووٹ دی طاقت انہوں ضرور استعمال کرو جی ووٹ ضرور دے ہو تو اڑے ووٹ دا جیڈا ہے ساڑے گروپ نو بھی تے دوجہ گروپ نو احساس ہونا چاہیے دا ہے کہ ایک اڈا قیمتی ووٹ میں تے ایک ایک ووٹ نو جناب قیمتی سمجھنا اور میں تے انہوں یقین دلانا کہ اگر تسی خدمات وکھنتے آو گے تے تسی مجبور ہوگے وارنیونٹی نو ووٹ دے ہیں تے میں تاڑے تاڑے پلیٹ فارم دوں ڈاڑ صاحب سارے ویورز نو تاڑے ویورز نو اپیل کرنا کہ اکیس سپتمبر نو سی کلاس اور تئیس ستمبر اے کلاس اسوسیئیٹ کلاس نو جناب پورے پینل نو ووٹ دے ہو میری درخواست ہے کہ پورے پینل نو ووٹ دے ہو اور انشاءاللہ تاڑا اے ووٹ امانتے اور اسی انشاءاللہ تاڑا تو انہوی یقین دلانے ہیں کہ اسی چیمبر آف کامرس اندر جا کے اپنی جڑا میٹل سیکٹر او دی اور پورے گجنہ والا دی انشاءاللہ تاڑا بزنس کمیونٹی دی عواز بنا گے اور اسی دن رات تو انہوی یقین دلانے ہیں کہ جناب دن رات جدا بھی کوئی مسئلہ مسائل ہوئے گا جڑا بھی ساڑا جڑا اپنا بزنس ساڑے بزنس مین پر آنے اسی انشاءاللہ انہوی خدمت کرانگے اور انہوی یقین دلانے ہیں کہ اسی تواڑی توقعاتے انشاءاللہ انشاءاللہ پورا اترانگے ون یونٹی زندہ بات پاکستان پائندہ بات لو جو پیارے ہو تو ساں گجنہ والا میٹل اسکریب ایسوسیشن دے محترم پریزیڈنٹ تو گجنہ والا ایوان سنت و تجارت دے آئندہ ہون والے انتہابات دے ویچے ون یونٹی گروپ ولوں ایسوسیئٹ کلاس دے میمبر برائیڈ مجلس آملہ عثمان خالد بٹ ہو رانیاں گلہ باتاں سنیاں بارسا بڑے پرعظم نے اپنی سنتکار برادری دی خدمت دے واسطے اور اپنے شہر دی خدمت دے واسطے بھی ساڑی بھی دعائے اللہ پاک سچا سائیں انہوں کامیاب بھی کریں اور انہوں اپنی سنتکار برادری اپنی تاجر برادری اور اپنے شہر گجنہ والا دی خدمت کرن دی حمد توفیق تے طاقت عطا فرمائے ایدھنالیہ انسانوں دے اجازت رب راکھا تے اللہ بیلی روڑک ہو جاؤں چٹ میں چل ملے نو چلی ملہ کٹ کھڑ دے دے بٹ وے چل ملے نو چلی چل ملے نو چلی او چل ملے نو چلی چل ملے نو چلی